لوگ صبح چناؤں میں لگے آدرش آچار سہیتہ کے دوران بھی نہ کسی لکھیت آدیش کی پنجین شلک بڑھانے کے بیرود عام آدمی پارٹی نے شکایت کی اس دوران انہوں نے درگ کلیکٹر کو گیاپن بھی سوپا دیش میں ورطمان میں لوگ صبح چناؤں چل رہا ہے اور دیش میں آدرش آچار سہیتہ لاغو ہے اس کے باوجودی بھاگ کے دوارہ پنجین کا لگ بھگ 42.9% شلک بڑھا دیا گیا ہے جبکہ درگ اپ پنجین کے پاس لکھیت میں کوئی آدیش کی پرتی اپلبد نہیں ہے ویام آدمی پارٹی کے پرادیکاریوں نے جب اپ پنجین سے پنجین شلک کے بڑھنے کے لکھیت آدیش کی مانگ کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی لکھیت آدیش نہیں ہے جس پر ہم نے پوچھا کہ پھر اسٹامپ ڈیوٹی کیسے تیہ ہوتی ہے تو ان کا جواب تھا کہ کمپیوٹر اپنے آپ سے لے لیتا ہے اپنجیک نے بتایا کہ ورش 2019-2020 کے ریٹ کو ہی لاغو کر دیا گیا ہے لیکن آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تب اسپسٹ ہوگا کہ پہلے ویلیو تیس پرتیشت کم ہوئی تھی تب ہی 42.9% بڑھا دی گئی ہے جس سے ناراض آپ پندکاریوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ 36 گڑھ میں ایک اپریل 2024 سے بڑھے ہوئے پنجین شل کو الیکٹرال بانڈ جیسا گھوٹالا کیوں نہ مانا جائے اس دوران انہیں بتایا کہ ماندھی پردیش میں لوگصفہ چنانوات درس آچار سہیتہ کے پربھاوی ہونے کے کاران ورش 2023-2024 کا پربھاو بازار مولی گائیڈ لائن سمیں عودی کے لیے آگامی آدیش تک بڑھایا جاتا ہے ایسا پتر ساتھ ہی کہا کہ دربھا کے جنک ہے سرکار جنتا سے پنجین کے پیسے لہائی ہے لیکن اس کا لکھیت میں آدیش دینے کو تیار نہیں اس سمبند میں انہوں نے اپنی پتی کریا دی پردیش کی بھاجپا سرکار دوارہ جو تکلکی آدیش دیا گیا ہے موقعی آدیش کوئی لکھی آدیش نہیں ہے آچار سہیتہ میں ریسٹری کا شلک بڑھا کر پرانے ریٹ پر کر دیا گیا ہے جبکہ بھوپیش بھگیل سرکار نے تیس پرسنٹ کی چھوٹ دی گئی تھی میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جیسے کوئی پلوٹ دس لاکھ کا تھا گورمنٹ ریٹ کلیکٹ ریٹ جو دس لاکھ کا تھا تو اس نے بھوپیش سرکار نے اس کو سات لاکھ کر کے اس کے انسار سے ریسٹری ریٹ لیا تھا اس کے کاران سے کیا ریسٹری کی سنکھیں بڑھ گئی تھی اور سرکار کو راجت کافی زیادہ پرابت ہوئا تھا لیکن اس سرکار میں اچھے اچھے ارسراسری بیٹھے ہوئے جو کی بینہ کسی گھڑنا کے اس آدیش کو پلٹ کر کے واپس دس لاکھ پر ریسٹری شلک کر دیا گیا ہے وہ بھی آچار سہتہ کے دوران جو کی خود ہی ایک ایلیگل آدیش ہے اس میں کوئی لکھت آدیش بھی نہیں دیا گیا ہے اس کے ویروض میں ہم آج گیا منت سوپ نے آیا تھے کلیکٹر مہودے کو جن کا بھی ایک اپریل کے بعد سے ریسٹری ہوئی ہے اور ایکسٹر ادیش شلک جو لیا گیا ہے ان سے واپس کیا جائے پارٹی ریسٹری شلک اچھے سہتہ کے دوران بڑھنے کیوشے کو لے کر کے کلیکٹر مہودےہ کو یاپرن دینے آئی تھی خاص بات یہ ہے کہ ریسٹر آفیس میں جب میں گیا کہ آپ میرے کو کوئی لکھت آدیش دیجئے جو ریسٹری شلک بڑھائی گئی ہے تو پنجی اک نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی لکھت آدیش نہیں ہے میں نے پوچھا ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے اگر میں ابھی کلیکٹر کے پاس جاؤں گا کمیشنر کے پاس جاؤں گا کہ مجھے اپنے وارڈ کی سڑک نالی بنانی ہے تو وہ صحیح جواب دیں گے کہ آچار سہتہ لاغ ہوئے کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا لیکن جنتہ کے جیب سے اگر پیسے نکالنے ہیں تو کوئی نیام کانون ہے نیام نہ قاعدہ صرف سرکار کا پاعدہ تو آچار سہتہ میں 42.9% ریجیسٹری کا ریٹ بڑھ گیا ریجیسٹریشن فیز بڑھ گیا تو اس کے ویروہد میں آماننی پارٹی کلیکٹر موڈ دیا کو گیا پندے نے آئی تھی کہ ان کا پیسہ واپس ہو ایک اپریل سے جن سے پیسے لیے گئے اور واپس شلک جو پرانا شلک تھا وہ ہی لیا جائے جب تک آچار سہتہ لاغ ہوئے پارٹی جنتہ کے ہیتوں کی لڑائی لڑتی ہے اور لڑتی رہے گی جس طریقے سے آدار آچار سہتہ پورے دیش میں لاغ ہوئے اور اسی درمیان جو ہے وہ ریجیسٹری آپس میں 42.9% کی بڑھوتری کر کے جو ریجیسٹری سلک تگلکی آدیش کے دوارہ لیا جا رہا ہے یہ نیندنی ہے اور جن لوگوں سے ریجیسٹری سلک کی بڑھوتری ایک اپریل کے بعد جو لیا گیا ہے اسے ان ہیدگرائیوں کو واپس کیا جائے یہ ہماری مانگ رہے گی ہم نے آج کلیکٹر مہودر سے مل کے اپنا گیاپن دیا ہے یدی اس میں کارواہی نہیں ہوگی تو ہم سلکوں کی لڑائی لڑیں گے منتری اوپی چودری جی کا گھیراو کریں گے آم آدمی پارٹی جنتہ کی لڑائی لڑتی ہے اور لڑتے رہے گی ایس این نیوز کے لیے درگت سے نصیم فاروق کی کی ریپورٹ